السلام علیکم غلقے سے سب ٹھیک ہے امید آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج میں انشاءاللہ ترہے انگلیش کی سیری شروع کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ ترہے آپ کو ایزی بلکل ایزی ورڈنگ میں آپ کو میں انگلیش سمجھاؤں گا بلکل آسان اردو میں صحیح ہے کہ کس طریقے سے ہم انگلیش سیکھ سکتے ہیں خاص طور پر پارٹس آف سپیچ آج ہمارا ٹاپک ہے تو یہ ٹاپک بلکل ایزی ورڈنگ میں اردو میں سمجھاؤں گے پارٹس آف سپیچ کیا ہوتی ہے اور انشاءاللہ ترہے اس لیکچر کے بعد آپ کو یقیناً آپ کو پارٹس آف سپیچ میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ترہے اور اسی کے ساتھ اور مزید بھی ویڈیو میں لاؤں گا لیش کے بارے میں ہوکے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے تو میں یہاں سے پڑھ کر بتاتا ہوں اور تھوڑا بہت میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا اس لیسن میں ہم پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے یعنی انگریزی جملے کے مختلف حصوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انگریزی جملے انگریزی جملے کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہیں پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ درجہ زیل ہے نمبر ون کیا ہے ناؤن ناؤن کا مطلب کیا ہوتے کوئی بھی چیز مثال کے طور پر نام وغیرہ نام وغیرہ ہوں مثلاً قائد اعظم لاہور کرسی پاکستان اوکے اب دنیا میں جتی میں چیزیں وہ ناؤن ہوتی ہے جیسے کہ میرے ماوس میرے کمپیٹر اوکے اب اسی طریقے سے نمبر ٹو میں پروناؤن نام کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ مثلاً ایڈ آئی دیشی ہی صحیح ہے جیسے مثال کے تو قائد اعظم کیا تھا ہی تو اس کے جگہ میں جو ہی استعمال کر رہا ہوں وہ کیا ہوگا پروناؤن ہوگا اور آئی میرے نام عرفان ہے صحیح ہے اب اس طریقے سے میں آئی اگر استعمال کروں گا تو نام کی جگہ پر وہ کیا ہوگا اور پروناؤن ہوگا اوکے اسی طریقے سے نمبر ٹو میں کام مطلب فال مثلاً لسننگ رائٹنگ گریڈنگ وغیرہ مطلب جو کام آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں بھی پڑھا رہا ہوں صحیح ہے کھیل رہا ہوں کھیلنے کیا ہوگا ایک برب ہو گیا جو آپ کام کرتے ہو فال مطلب کام اوکے اسی طریقے سے نمبر فور ایڈجیکٹیو ناؤن یا پروناؤن کی صفت بہین کرنے والا الفاظ مطلب ناؤن یا پروناؤن کی صفت بہین کرنا جیسے مثال کے طور پر الفان انٹیلیجنٹ بچہ ہے انٹیلیجنٹ مطلب میری جو صفت میری جو قوالٹی ہیں بہین میں کر رہا ہوں انٹیلیجنٹ گوڈ یا بیوٹیفل وغیرہ اس کو ہم بولتے ہیں ایڈجیکٹیو اوکے اسی طریقے سے ایڈ ورب ایڈ ورب مطلب ورب یعنی فال یا کام کی صفت بہین کرنے والا الفاظ مثلا رننگ فاسٹ میں فاسٹ ایڈ ورب ہے وغیرہ مثلا میں تیز بھاگنے والا میں سلو بھاگتا ہوں اس طریقے سے ایڈ ورب مطلب ورب ورب کے ساتھ کی صفت بہین کرنا اب اسی طریقے سے نمبر سکس آرٹیکل مثلا آ این اور دا اس کو بولتے ہیں آرٹیکل اوکے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ پوری پڑھیں گے کیا ایکسپلینیشن ہوتی ہے اب اسی طریقے سے نمبر سیون ناؤن پری پوزیشن پری پوزیشن پری پوزیشن کا مطلب ہے ناؤن اور پروناؤن کی جگہ کا تائیون کرنے والا الفاظ مثلا ناؤن ایڈ انڈر آن ان وغیرہ مثلا ان مطلب میں یہاں کمرے میں ہوں اور انڈر مطلب کسی کی نیچے کوئی جگہ ہو تو مطلب وہ ناؤن یا پروناؤن کی جگہ کا تائیون کرنا وہ ہے کہاں پر اوکے جسے میں کراچی میں ہوں تو ایڈ بھی لگ سکتا ہے اور پاکستان میں ان وغیرہ اس طریقے سے اب لگا سکتے ہیں ناؤن پروناؤن کی جگہ کا تائیون کرنا آپس میں جھوڑنے والا والے الفاظ مثلا but and also یہ اس کو کیا بولتے ہیں کنجکشن اوکے اور یہ جو میں نے آپ کو بیسیکلی صرف نام بتائیں انشاءاللہ میں ایکس لیکچر میں آپ کو ون بائی ون جیسے ناؤن کیا ہوتا ہے پروناؤن کیا ہوتا ہے ورپ کیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے تمام جو ہے نا ون بائی ون آپ سے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ جوڑے رہیے اور اگر بری سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ